بسم اللہ الرحمن الرحیم چاوال کی پنیری جو ہے وہ بیس ماہی سے پہلے بلکل کاشت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بیس ماہی سے پہلے جو پنیری کاشت ہوتی ہے اس پر کیرے مکوڑے اور سنڈیوں کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پنیری بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے اس لیے بہکمانہ بھی اور سائنس دانوں کے تجربات کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی ہے کہ پنیری جو ہے دھان کی وہ بیس ماہی کے بعد ہی کاشت کرنی چاہیے اب اس کی پنیری کی کاشت کے مختلف طریقے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر جو چاول کی فسر ہو گئی جاتی ہے وہ پنیری کے ذریعے ہی ہو گئی جاتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ڈرل کا طریقہ بھی ہے ڈریکٹ میتھڈ بھی ہے چھٹا بھی ہے لیکن جو آج کل ہم پیدوار حاصل کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ پنیری سے ہی حاصل کر رہے ہیں پنیری دو تین طریقے سے پنجاب میں اور خاص طور پر سندھ میں کاشت کی جاتی ہے ایک قدو کا طریقہ ہے خوشب طریقہ ہے راب کا طریقہ ہے کاشتکار بھائیوں میں نے دیکھا ہے تو جہاں تک ہمارے کاشتکار بھائی اس کو کاشت کرتے ہیں وہ قدو کے طریقے سے کاشت کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو یہ قدو کے طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے آج اس پر ہی بات کریں گے کہ جو ہماری مطروبہ بیج کی مقدار ہوتی ہے پنیری کے لیے اس کو چوبیس گھنٹے تک کسی ٹب میں کسی بڑے سے ڈرم میں بیج کو بھگو دیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جو بیج ناکارہ ہوتے ہیں وہ اوپر آ جائے اور ان کو نتار لیا جائے چوبیس گھنٹے دیگولے کے بعد اس بیج کو ٹھنڈی جگہ پر مختلف چھوٹی چھوٹی سی ڈھیریوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو جو گیلی بوریاں ہوتی ہیں بولیوں کو گیلا کر کے اس بیج کی ڈھیریوں کو ڈھانک دیں اور پھر دل میں تقریباً دو تین مرتبہ پانی کا چھرکاؤ کرتے رہیں تاکہ بوریاں جو ہیں وہ خوشک نہ ہو پائیں اس طرح ہمارا جو بیج ہے وہ اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اندر انگوری بنا لے گا انگوری مارے گا اور اب اس انگوری مارے ہوئے بیج کو پہلے سے تیار شدہ زمین میں جو پنیری کے لیے تیار کی جاتی ہے جو دستہ سمرلے میں یا پانچ پانچ مرلے میں کیاروں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے اس انگوری مارے ہوئے بیج کو پہلے سے موجود پانی میں جو پانی تقریباً دو تین انٹ تک ہوتا ہے اس میں چھٹا کر دیں اب یاد رکھئے کہ بیج کا جو چھٹا ہے وہ شام کے وقت کرنا چاہیے اور پھر اگلے دن شام کو اس پانی کو نکال دیں پھر رات کو پانی نہ لگائیں پھر اگلی صبح پانی لگائیں اس طرح یہ کام جو یہ روٹین ہے اس کو ہفتے تک جاری رکھیں ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پانیری اچھی طرح جرمنیٹ ہو گئی ہوگی اور اس کے بعد پانی جو ہے حاصل ضرورت یعنی کم از کم دو تین انٹ ہر صورت میں پانی جو ہے وہ کھڑا رہنا چاہیے پانیری میں اب جو پانیری اس کی گنتگلی کا جو ٹائم ہے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سیڈ ریٹ کیا ہونا چاہیے پانیری کا جو ہماری کورس ورائٹی ہیں اری ورائٹی یا کی ایس کے کے جو ورائٹیز ہیں ان کے لیے فیر مرلا بھی جو ہے ایک کلو کافی ہوتا ہے جو بازمتی یا ہماری جو باریک ورائٹیز ہیں اس کے لیے پانچ سو سے سا سو پچاس گرام فیر مرلا بھی پانیری کے لیے کافی ہوتا ہے کاشکار بھائیو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں پانیری بھی اچھی اگا لیتے ہیں لیکن اس کی منتقلی میں جو ہے کھیت میں منتقلی جو ہے اس میں لیٹ کر دیتے ہیں دیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جب وہ فصل کھیت میں منتقل ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر فصل جو ہے وہ ٹلر نہیں بناتی ٹلریں پور ہوتی ہے تھوڑے بہت ٹلر نکلتے ہیں یعنی شبوفیں نہیں بنا پاتی جیسے پیداوار متاثر ہوتی ہے اس لیے پانیری کو پچیس سے تیس دن حد پہ تیس دن کے اندر اندر کھیت میں منتقل کر دینا چاہیے تاکہ چھوٹی پانیری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹلر بنا سکے شبوفیں بنا سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم پیداوار لے سکے تو کاشکار بھائیو آج ہم نے آپ کو یہ قدو کے بارے میں بتایا تو کاشکار بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حسنہ آفزائی ہو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں خدا